موسیقی نمشکا سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام سیاسی دنگل میں میں ہوں منیش بدوریہ افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد کئی دیشوں نے اپنے ناغرکوں کو لے کر چنتہ ظاہر کری ہے بھارت کے کئی ناغرک اور پترکار اس وقت افغانستان کی رازدانی کابل میں فسے ہوئے ہیں بھارت سرکار لگاتار اپنے ناغرکوں کو شرکشت واپس لانے کے لیے پریاثرت ہے بھارتی وائی حسینہ کا ویمان گلوب ماسٹر لگاتار بڑی سنکھیا میں بھارتی ناغرکوں کو واپس لارہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تالیبان کے قبضے کے بعد امریکہ کی پورے وشوں میں بھرد پٹ گئی ہے لیکن امریکی راستپتی جو بائیڈن نے افغانستان کے راستپتی اشرف گنیگ پر تالیبانی قبضے کا ٹھیکرا فور دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد دنیا بھر کے دیش اپنے ناغرکوں کو یہاں سے جلد سے جلد نکالنے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں بھارت بھی کابل سے اپنے ناغرکوں کو نکالنے کے لیے لگاتار ابھیان چلا رہا ہے اس میں وائیو سینہ کا آئی اے ایف بیمان کی مارکپور بھونکہ ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق افغانستان سے آئی اے ایف سی تھرٹین زیرو جے نے پچھاسی سے ادھک ناغرکوں کو دابل سے اونان بھر لی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق افغانستان سے آئی اے ایف سی تھرٹین زیرو جے نے پچھاسی سے ادھک ناغرکوں کے ساتھ کابل سے اڑان بھر لی ہے ادھکاریوں نے اس کی جانکاری دی ہے اس دوران بیمان ایدھن بھرنے کے لیے تجاکستان میں اترا بھارت سرکار کے ادھکاری کابل میں فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے لگاتار مدد کر رہے ہیں ناغرکوں کو سرکشت واپس لانے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے اس نکاسی ایفیان کے دوران پہلے بھی بھارت نے کندھار سے اپنے وارد جدود آواز کے کرمچاریوں کو نکالا تھا بھارتی وائیو سینہ نے وہاں کے ہوای اڈے پر امریکی سینہ سے منظوری ملنے کے بعد اس سے پہلے لگ بھارتی بھارتی کی یادمیوں کو نکالا جا چکا ہے بتا دیں کہ پندرہ آگست کو افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد راشترپتی اشرب گنی نے دیش چھوڑ دیا تھا حالانکہ کچھ دنوں بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اس ماملے پر صفائی پیش کی ریپورٹس کے انسار کابل پنی انتران پانے اور آفغانستان کی رازدھانی میں راشترپتی بھون پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان نیتا دوہا میں بھبش کی سرکاری یوجناو پر چرچا کر رہے ہیں افغانستان میں لگتار حالات بگڑ رہے ہیں امریکی راشترپتی جو بائیڈن پر بھی وہاں سے اپنے سینک واپس گلانے کو لے کر سوال اٹھ چکے ہیں حالانکہ جو بائیڈن کی طرف سے افغانستان کے راشترپتی اشرب گنی پر ٹھیک را پھوڑا گیا ہے افغانستان کی رازدھانی کابول استدھامت کرزہ انٹرنیشنل ایئر پولٹ سے اپہت بھارتی ناغری کو سمیت سبھی ایک سو پچاس لوگ سرکشت ہیں افغانستانی میڈیا کے انصار تالیبان کی اور سے ان لوگوں کے پاسپورٹ کی جانچ کی گئی اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا گیا اب یہ ایئر پولٹ پر واپس لوٹ رہے ہیں کابول کے ایک نجی چائنل میں کار رجہ کی دریابی نے پیٹ کر جانکاری دی کی تالیبانیوں دوارہ بھارتی ناغری کو کچھوڑ دیا گیا ہے وہ کابول ایئر پولٹ واپس لوٹ رہے ہیں اس سے پہلے افغان میڈیا کی اور سے ریپورٹ آئے گی کابول ایئر پولٹ پر اپنی باری کا انتظار کرنے والے لوگوں کا تالیبان نے اپڑھن کر لیا جس میں ادھکتر بھارتی ناغری شامل تھے حالانکہ تالیبان کے پروقتہ نے اس کا خندن کیا تالیبان کے پروقتہ احمدلہ وسیق نے اس پولٹ کو خارج کر دیا اسے لے کر اب پروقتہ نے افغان میڈیا کے ایک صدسے سے بات کی پروقتہ نے کہا کہ تالیبانی صدسے حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئر پولٹ کے آس پاس ہیں اور لوگوں کو پرویش کی اجازت نہیں دے رہے ہیں افغان میڈیا دورہ دی گئی جانکاری میں بتایا گیا کہ تالیبان نے قریب 150 لوگوں کا اپران کیا ہے اور ایئر پولٹ کے قریب اس طرح گیراج میں لے گئے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ سبھی لوگوں کو کابول ایئر پولٹ پر دوسرے راستے سے لے جایا جائے گا ایک سوطر نے بتایا کہ وہاں پتنی اور کچھ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح بچ سکے ہیں سبھی آٹھ لوگ مینی وین میں بیٹھے تھے اور اس بیچ انہوں نے وین کا شیشہ کھولا اور کود گئے بتا دے افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھارت کی اور سے لگاتار پریاس چاری ہیں ناٹو نے بتایا کہ بھوٹا واسو اور انٹرنیشنل ایڈ گروپ کے لیے کام کرنے والے قریب بارہ ہزار ویدیشی و افغان ناغرکوں کی نکاسی چاری ہے نام نہ بتانے کی شرط پر ناٹو ادھکاری نے بتایا کہ نکاسی کی پرکریہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو کہ بھرا ہے اور ہم تالیبان سے کسی طرح کی چھڑت نہیں چاہتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ سبھی دیش اپنے ناغرکوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں پہلی پرات مکتہ یہی ہے وہیں سہید راشتہ سمیر کئی دیش تالیبان کو لے کر افغانستان کے بھدش پر بھی چرچہ کر رہے ہیں ڈیسک ریپورٹ پرائن ٹیو اتر پیدیش کی یوگی سرکار نے مشن سکتی کے تیسر چنگ کی شروعات کی ہے اس موقع پر یو پی کی راج جپال انندی بین پٹیل اور کیندری ویتر منتری نرملا سیتا رمڑ موجود رہی سی ایم یوگی نے صاف کر دیا کہ محلاؤں کو روزگار کی مکہ دھارہ سے جوڑا جائے گا ساتھ ہی لگاتار محلاؤں کو سوابی لمبت بنانے کا کام کر رہی سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکشت اور شسکت ناری ہی اتر پیدیش کی نیو ہے سی ایم یوگی نے اپنے سمبودھن کے دوران ویپکش کو جم کر گھیرا ساتھ ہی کئی یوجناؤں کے بارے میں بھی جانکاری دی دیکھئے ریپورٹ اتر پردیش کی یوگی آتھ اتنات سرکار نے پردیش میں محلاؤں بیٹیوں کے لیے مشن شکتی کے تیسرے چرن کی شروعات کر دی لکھناؤں کے اندرہ گاندھی پرتشتھان میں راججپال آنندی بین پٹیل اور نریندر موڈی سرکار میں ویٹی ایمم کورپوریٹ ماملوں کی منتری نرملا سیتا رمن نے سی ایم یوگی آتھ اتنات کے ساتھ اس مشن کا آگاز کیا مشن شکتی کا تیسرا چرن محلاؤں کو روزگار کی مکھ دھارہ سے جوڑتے ہوئے ان کی سرکشہ کے لیے پرتی بدھ رہے گا محلاؤں کی سرکشہ سممان ایم سواولم بن کے لیے پرتی بدھ مشن شکتی کے تیسرے چرن کے شبھارم موقع پر مکھ منتری یوگی آتھ اتنات نے کہا کہ سواولم بھی سرکشت اور سشکت ناری نئے اتر پردیش کی نیو ہیں ہم اس نیو کو مضبوط کرنے کے لیے مشن شکتی کا تیسرا چرن شروع کر رہے ہیں سممان کا ایک کارکرم پرتی ایک جنپد میں بھی آئیو جت ہو رہا ہے میں اس اوثر پر پچھتر جنپدوں کی ان سبھی بہنوں کو بھی ہردے سے بدھائی دیتا ہوں ان کا ونندن کرتا ہوں جن کے کارے سے ناری گریما ناری سرکشا ناری سممان اور ناری سوابلنبن کی دسامیں آدھنی پردھان منتری جی کے اس ویچن کو پردیش میں ایک نئی دسام ملی ہے اس کا پہلا چرن بیتے ورش شاردی نوراتر میں شروع کیا گیا تھا آدھی آبادی کو نظرانداز کر کوئی بھی سماج پردیش و دیش ترقی نہیں کر سکتا ہے اس چرن میں مہلاؤں کو روزگار کی مکھدھارہ سے جوڑتے ہوئے ان کی سرکشا کے لیے کام ہوگا ایک کروڑ سے دھی بہنیں اس پرکار کے مہلا سویم سے بھی سمہو کے ساتھ جڑ کر کے جیون کے الگ الگ فیڑ میں بہترین کرنے کا کارے کر رہے ہیں اور مجھے بتاتے پرسندہ کسی لئے راج سرکار نے تیہ کیا کہ بال بکاس اور پستہہار کا جتنا بھی پوسہہار گاؤں گاؤں میں جاتا ہے اس کو ہم مہلا سویم سے بھی سمو کے مادہم سے ہی بتنڑ کرنے کا کارک کریں گے اور سفلتا پروک پردیش کے الگ الگ جن پدوں میں کارکرم آگے بڑھ رہا ہے ناری گریما کی رقصہ کے لیے ہر گریب سے گریب گھر میں بھی ہم عجت گھر کا نرمان کریں گے ایک ایک سوچالے کا نرمان کریں گے سوامیت یوجنہ کے مادہم سے وراثت کا دکار انہیں اپلپد کرانے کا کارکرم ہو یا پھر پردھان منتری آواز یوجنہ کے مادہم سے گھر کی مالکین کی روپ میں اسے گھر کا دکار دینا انیک پرکار کے کارکرم پرارم بہے اور اسی سے پیڑا پرابت کرتے ہوئے راجی سرکار نے 2017 میں آنے کے تدکال واج جو کارکرم پرارم کی 2017 کے پہلے پردیش کے اندر کے بہتاورن سے ہر بیکٹی پوری طرح واقعی پہ جانتا ہے کس پرکار کی پرستتیاں تھیں انہوں نے کہا یہ کارکرم پردیش کے سبھی 75 جنپدوں کے جلا مکھیالیوں میں بھی آیوجت ہو رہا ہے وہاں پر بھی 75 ناری شکتی کے سممان کا کارکرم ہو رہا ہے جن مہیلاؤں کو آج سممان ملا ہے وہ دوسری مہیلاؤں کے لیے پرینڑنا بن سکتی ہیں آجنے پردان منطری جی کے مارک درسن میں پردیش کے اندر ہمارے سواست کرمیوں نے کرونا واریئرز نے بہترین پردرسن کر کے پردیش کے ہر ایک ناگری کو سورکسہ پردان کرنے سواست سورکسہ کا ایک کوج پردان کرنے میں اپنا یوگدان دینے کا بھرپور پریاز کیا اس میں سفلتا بھی پرابت ہوئی آج اس کا پینام ہے چوبیس کروڑ کی آبادی کے پردیش میں آج ماتر چوبیس کرونا کے کیس ہیں مکمنتری یوگی آدھتناتھ نے پچھلے سرکاروں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مہیلہ سورکشہ کو لے کر اس سے پہلے کی واتاوران سے ہر ویقتی پرچت ہے مہیلاؤں میں سورکشہ کے اسی بھاو کو دور کرنے کے لیے مشنشکتی کو سرکار نے آگے بڑھایا ہے اس کا پہلا چران بیتے سال شاردیے نوراتر میں نے مکمنتری نے کہا کہ پردیش سرکار نے مہیلاؤں کو آرثک روپ سے سشکت کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں آنگن مالی کے اندروں میں بٹنے والا پوشہ ہار مہیلہ سویم سہائتہ سمہو بنائیں گی اور وطردھی کریں گی پردیش میں ڈیڑھ لاک پولیس بھرتی میں 20 فیصد پد مہیلاؤں کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ آج سے پیارم بھو رہے مشنشکتی کے تیسرے چرن کو ہم سب ہی سکاراتمک سہبھاگیتہ میں سفل بنانے میں سہیوگ کریں اور ایک سمتہ مولک سماج کے نرمان میں سہبھاگی بنیں مہیلاؤں پولیس ادھکاری کے روپ میں پولیس آرکسی کے روپ میں آج ان کی تیناتی پولیس بیٹ ادھکاری کے روپ میں یہاں پر آج اس کا سوارم بھی ماننے بیتمنتری کی جدی کے دورا ہوا ہے یہ نصیتی وہ گاؤں میں جائیں گے ہر گرام پنچائت میں اور گرام پنچائت میں جا کر کے مہلاؤں سے سمندھت ان کی سرکشہ سے جڑے ہوئے کسی بھی مددے کا سمادھان گاؤں کی پنچائت میں ایک پنچائت بھون میں پنچائت راج بیوہاگ نے ایک ککس ان کے لئے آج ہم سبھی یہاں سے ایک سنکلپ لے کر جائیں کہ اپنے آس پاس دہج پر پر انکش لگائیں گے اور بال ویبار نہیں ہونے دیں گے کورونا کے سمائے پہ یہ جو ویکسینیشن کا کام شروع ہوا تب ہم لوگ سنتے تھے گاؤں میں ٹی وی میں بھی دیکھتے تھے کہ لوگ بھاگ رہے تھے ہماری سرکشہ مہلیا ہماری جو ویکسینیشن کرنے والی ہماری نرسیس وغیر سب سادھن لے کر وہاں پہنچتی تھی اور کئی مہلات تو سکوٹر پر اپنے بچوں کو بٹھا کر آگے ویکسینیشن کی باکس رکھ کر بوجاتی تھی اور گاؤں میں بیٹھتی تھی ویکسینیشن کے لیے لیکن کوئی ویکسینیشن کرنے کے لیے تیاری نہیں تھا اتنی بھرمڈائیں فلائی تھی لیکن آج جب ایک مہلہ نے اتر گیت گایا اور اور کورونا کو بھگایا اتنا نہیں آدھی ویسطار آدھی واسی ویسطار میں جا کر مہلہوں کو جاگرود کر کے گاؤں کے لوگوں کو جاگرود کر کے ویکسینیشن کا کام کروا رہی ہے ایسی مہلہیں سشکتہ ہی ہیں میلوز وہ سشکتی کرن کا پرمان ہی ہے میلوز اس افسر پر مکمنتری یوگی آدھیت نات نے مکمنتری سومنگلہ یوجنہ کے تہت ایک لاکھ پچپن ہزار بیٹیوں کے کھاتے میں تیس کرون بارہ لاکھ روپے بھیجے پردیش سرکار نے آج ہی 69 ہزار گرام پنچ بھونڈوں میں میشن شکتی ککش کی شروعات کی مکمنتری کنیا سومنگلہ یوجنہ کی یوجنہ جس میں بالکہ کے جنم سے لے کر کے بالکہ کے اس نات تک کی پڑھائی کے لئے راج سرکار 15 ہزار کے ایک راسی اس بالکہ کے نام پر اس پریوار کو اپلبد کراتی ہے ایک لاکھ پچپن ہجار ان بالکہ اتنی نئی بالکہ کو پر پردان کیا گیا جسے چھے الگ چڑھوں میں اراث ان کے خاتوں میں جاتی ہے میشن شکتی کے تیسرے چڑھ کے آگاس کے دوران سرکار نے مہلا بیٹ پولی صدقار کی تیناتی کی میشن شکتی کے تحت 84 کروں 89 لاکھ کی لاغ سے 1286 تھانوں میں پنک ٹوائلٹ کا نرمال کیا جائے گا مہلا بٹالینوں کے لیے 2982 پدوں کے لیے وشیش بھرتی بھی کی جائے گی اس سے پہلے لکھنو کے اندرہ گاندی پرتیش تھان مہلا شکتی کے ترتی چرون کے کارکرم میں مشن شکتی کے پرثم اور دیتی چرون میں اپنے چھیتر میں اتھ کرشت کار کرنے والی پردیش بھر کی 75 بہن کو راج جپال آنندی بین پٹیل نے سم مانت کیا ان کو نریندر موضی سرکار میں ویت اور کورپرے ماملوں کی منتری نرملا سیتا رمن نے بھی سم مانت کیا بھر دیس دیس تک ایک لاکھ نئے سویم سہیتہ سم بنانے کا بھی لکش رکھا گیا ہے دیس ریپورٹ پرائیم ٹی دنیا دنیا دنیا